موسیقی اب باتیجے سمجھیں اگر سمجھ لیں گے تو سرکار بنا لیں گے موسیقی سواغت ہے آپ سبھی کار نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان اور وقت ہے دن کی سب سے بڑی سیاسی بحث کا دراصل آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا وستار ورشفز کینز سے لے کر کے راجیوں کی اسطر پر اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب ایک بہانہ بپکشی پارٹیوں کے اندر بکھراو کو لے کر کے جو باتیں سب نے آئی ہیں آ رہی ہیں اب بکھری بھی پارٹیاں ہیں اب اسی بہانے ایک ساتھ آنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ الگ الگ رہ کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے مگر بات یہاں پر ہم اتر پردیش کی سیاست سے جڑے ہوئی ایک ایسے پریوار کی کر رہے ہیں جس میں چاچا بھتیجے کی لڑائی اس اسطر پر آگے بڑھی کہ پھر دو ہزار سولہ سے شروع ہوا ویواد دو ہزار انیس نومبر کے مہینے تک اب تک اس کمبے کے اندر اس پارٹی کے اندر سہمتی کے لائن پر بات آگے نہیں بڑھ سکی شپال سنگھ یادو اور اکھلیش یادو ایسے الگ ہوئے اور الگ ہونے کے بعد میں شپال تو پورے طور پر ناکام ہو گئے مگر اکھلیش یادو کے خوابوں کا تانہ بانہ بھی پورے طور پر بکھر گیا مگر دلچسپ بات آج یہ رہی کہ اس سے پہلے بھی حالاکہ شپال سنگھ یادو نے سنکیت کئی موقعوں پر دیا کہ اگر بھتیجے کو دکت نہیں آپتی نہیں تو ایک ساتھ آ سکتے ہیں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں مگر آج انہوں نے کہا کہ بائیس نومبر کے تاریخ مانا ایسا جا رہا ہے کہ ملائم سنگھ یادو کے جنم دیوس کے موقع پر دونوں کمبہ بیٹھ کر کے یا پھر دونوں گھٹ بیٹھ کر کے کسی سہمتی پر کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اگر بھتیجہ سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے اسے مکہ منتری بنانے میں دو ہزار بائیس کے چناؤں کے بعد میں مجھے کوئی آپتی نہیں ہوگی کیونکہ میں مکہ منتری کی ریس میں نہیں ہوں امید کرتے ہیں کہ نیتا جی کے جنم دیوس کے موقع پر بھتیجے کو عقل آ جائے گی تو کیا یہ مانا جائے کہ اکھلیش یادو اور شیپال سنگھ یادو ایک ساتھ آنے کی تیاری میں ہیں اور اس کی سکبگاہت جو کی پہلے سے شروع ہوئی تھی اب ایک آگے ایک قدم بڑھ کر کے ایسی بات شیپال سنگھ یادو کی طرف سے آئی ہے تو چاچا کی بات کو بھتیجہ سمجھے گا جس سمجھداری کی امید جتا رہے شیپال سنگھ یادو آج ہم اسی پر چاچا کریں گے کہ کیا دو ہزار بائیس کے چناؤں ہونے سے پہلے ہی یہ دونوں دل ایک ساتھ آ جائیں گے کیا ایک ساتھ لڑنے سے سماجوادی پارٹی وہ سماجوادی پارٹی پھر سے دکھنے شروع ہو جائے گی جسے ملائم اکھلیش رام گوپال یادو اور پھر ایسے بڑھے نیتا انہیں پارٹی کو کھڑا کرنے میں اپنی بھومی کا عدہ کی تھی مگر یہ ہوگا کیسے اور یہ تانہ بانا بکھرا کیوں اس بکھراو کے پیچھے کی اکسل وجہ تھی کیا ان تمام چیزوں پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی خاص مہمان اس وقت اس چرچہ میں شامل ہو چکے ہیں ہم چرچہ کی طرف رخ کریں مہمانوں کا تعروف آپ سے کرائے مگر اس سے پہلے آئیے نگاہ ڈالتے ہیں اس وقت کی تازہ صورتحال پر سماجوادی پارٹی سے الگ ہو کر کے شپال سنگھ یادو نے جو آنچ بیان دیا ہے ہم تو تیار ہیں اکتہ بڑھ جائے جس اکتہ کی بعد شپال سنگھ یادو کر رہے ہیں یہ اکتہ مئی دوہزار سترہ کو ٹوٹ چکی تھی اکھلیش اور شپال یادو کے راستے الگ ہو گئے تھے دھائی سال تک سنگرش بھی خوب کیا لیکن ایک کے بعد ایک ہار نے شپال کو شاید پریوار کا راستہ دکھا دیا اکھلیش یادو کو مکھ منتری بڑھانے کا دعویٰ بھی کرنے لگے نیتا جی کے ساتھ کی یاد بھی آنے لگی تو بڑھ جائے تو اچھی ہے ہم تو تیار ہیں ایک تا بڑھ جائے ہمارا پریاس ہے اب بھتیجے سمجھیں سمجھ لینا چاہیے اگر سمجھ لیں گے تو سرکار بنا لیں گے مکھ منتری ہمیں تو بننا نہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا مکھ منتری تو بھتیجے کوئی بننا تھا ہماری پراتھ مکتا ہے سمجھ بادی پارٹی اس لیے پراتھ مکتا ہے ہم نے بہت لمبے سمجھ تک نیتا جی کے ساتھ سے لے کر کے سمجھ بادی پارٹی میں کام کیا ہے ہماری بیچار دھارہ بھی ہے سمجھ بادی شیپال کی طرف سے اشارہ ملا تو سمجھ بادی پارٹی اندرخانے ان کے سواگت کے تیاری کرنے لگ گئی شیپال یادو کے لیے دروازے کھول دیے گئے ڈھائی سالوں کی دشمنی بھی بھولا دی گئی اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ پہلے آگے کون بڑھائے گا سمجھ بادی پارٹی کے راستی ادھاکش اور پور مکھ منتری اکلیس ادو جی نے پہلے بھی کہا ہے کہ ساپا کے دروازے سب کے لیے کھولے ہیں اور گیر باجپائی بوٹوں کے بٹوارے کو روکنے کے لیے بھارتی انتہ پارٹی کو ستہ سے باہر کرنے کے لیے جو بھی پارٹی میں آنا چاہے سب کا سواگت ہے اور انہوں نے ماں نے شپاس اسے بھی انرود کیا تھا کہ وہ بھی پارٹی میں شامل ہو سماجہ وادی پارٹی شپال یادو کا ویلکم کر رہی ہے تو دوسری طرف بی جی پی اسے محس پریوارک جھگڑے اور آپسی انتر کلہ سے بڑھ کر نہیں مان رہی بی جی پی نے شپال کی جھگڑے کو ستہ اور سوارتھ کا سنگھش بتا کر اپنا موہ موڑ لیا وہ تو ایک پریوار کی کنبے کی پارٹی ہی ہے کنبے کی آپس کی لڑائی تھی ستہ کی سوارتھ کی عارتھیک ہیتوں کی لڑائی تھی اب ان میں کیا آپس میں بات چیت ہوئی ہے تو شپال جی ہی الگ ہوئے تھے ان لوگوں کی جو ڈیفرنسز تھے اس کو لے کر کے اور بہت سارے بیان بھی دیئے تھے انہوں نے تو وہ اپنے بیانوں کے ساتھ سٹینڈ کریں گے یا پھر کوئی نئی سوچ ڈیبلٹ ہوئی یا ستہ سوارتھ سدھ ہو گئے ہیں تو یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لگتار ہار اور نراشا کے بعد دونوں ہی پارٹیاں ستہ کے نئے نئے سمیقرن ڈھوٹنے کی کوشش میں ہیں لیکن دونوں کے ہاتھ نراشا لگ رہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چاچا بھتیجے کو پاس بلاتے ہیں یا بھتیجہ پہلے چاچا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے پیورا ریپورٹ آر نائن ٹی وی تو سماجوہدی پارٹی کے کارکرتاؤں کے لیے ایک سنتوش اور خوشی کی بات ضرور ہے امید یہی لگا رہے ہوں گے کہ شاید دونوں ایک ساتھ آ جائیں اور کارکرتاؤں کا جوش زمینی استر پر چناوے میدان میں نتیجوں کی شکل میں دیکھنا شروع ہو جائے مگر ہم چرچہ کی شروعات جن مندوں سے کر رہے ہیں اس کے کچھ پہلو آپ کے ساتھ نے رکھتے ہیں سوال کے شکل میں آئے نگاہ ڈالتے ہیں کہ آخر وہ سوال کیا ہے کیا سماجوہدی پارٹی ہار سے اکھلیش شریپال نراش ہو چکے ہیں اور اب یہی ایک ماتر بکل بچا ہے کتنی کامیاب ہوگی شریپال اور اکھلیش کی یہ جوڑی کتنی میں لکھائے گی اکھلیش شریپال سنگھ یادو کی بیچار دھارہ جس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں ٹکراو کی شکل میں ہم میمانوں کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں جو خاص میمان اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں ان میں دیویندر پرمک جی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سواغتر سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کچھ اور دوسرے مہمان ہے بیسپی سے نیتا اور پروکتہ ہمارے ساتھ میں اس وقت دھرمویر چودری جی بھی جڑ چکے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے سر ساتھ میں اندرجیت سنگھ جی ہے نیتا آرلڈی ہے آپ کا بھی سواغت ہے آروندر کٹہریہ جی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے ساتھ میں پروکتہ سیٹھی جی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں راجنیتک وشلیشل اور ورش پترکار کے طور پر جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان سارے خاص مہمانوں کے ذریعے مگر ہی جو سوال آپ دیکھ رہے ہیں ان سوالوں کے مادہم سے ہم اس چرچہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور جو اس تھی اس وقت دیکھ رہی ہے دراصل تین تاریخیں بہت مہتپور ہیں دسمبر دو ہزار سولہ جب اس نائتفاقی کی بیج ایک طریقے سے اُبھر کر کے سابنی آئے ویسے نائتفاقی شروعات سے ہی دیکھ رہی تھی جب لیکن وہ باہر نہیں آ رہی تھی جب اکلیش یادو کو مکمتری نیتا جی نے بنا دیا تھا شیپال سنگھ یادو وہاں پر خود کو ٹھاگا ہوا محسوس کر رہے تھے مگر دسمبر دو ہزار سولہ میں جب تین سو پچیس امیدواروں کی لسٹ بیدان سبا کے چناؤں کے لیے جاری کیا سماجوادی پارٹی نے تو اکلیش یادو تل ملا گئے کیونکہ ان کے قریبی لوگوں کا نام بہت کم اس میں تھا اس کے بعد میں دو ہزار سترہ چناؤ چن کو لے کر کے جب دو دھڑ بٹنے کی کگار پر پارٹی آ گئی تو اکلیش اور شیپال یادو چناؤ آ یک تک پہنچ گئے اور سائیکل کا چناؤ چن ملا اکلیش یادو پھر وقت آیا دو ہزار اٹھارہ کا دس اگست مہینے میں جب شیپال سنگھ یادو نے اپنی پارٹی کے گوشنا کر دی پارٹی بنا لی اور پھر یہ ایک استثیت ہوئی کہ کیسے کیسے یہ پارٹی بکھراو کی طرف پہنچی اور دو دھڑا کیسے کیسے بٹ گیا مگر اپریل دو ہزار انیس میں جب شیپال سنگھ یادو نے ایک ساتھ آنے کا سنکیت ہلکے سور میں دیا اور اس سے ایسا لگا کہ شاید دونوں گھٹ ایک ساتھ آ سکتے ہیں مگر تب تک اکلیش یادو مائی وطی اور آر ایل ڈی تینوں ہی پارٹیوں کا ایک طریقے سے گھڑ بندن لوگ سبا چناؤ کے لیے ہو چکا تھا وقت نکل چکا تھا مگر دو ہزار انیس نومبر کا مہینہ کیا یہ شب سنکیت لے کر کے آیا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کارکرتاؤں اور پارٹی کے لیے ہم چرشاہ کو آگے بڑھاتے ہیں شروعات کرتے ہیں اپنے خاص مہمانوں کے طرف روخ کرتے ہیں سوال میرا پہلا آپ سے ہی ہے اروند کٹیریہ جی کیا مانا جائے پارٹی دو دھڑے میں بٹی ایک ساتھ آ رہی ہے سماجوادی کے سلرکشک باننی سری ملائم سنگھ یادہ ہوئے ہم راشتیہ دیکھ سری اکسلے سے یادہ ہوئے میں اپنا وچار وسواس اور سنتوز بیقت کرتے ہوئے دیکھیں متبید تھے دونوں لوگوں میں لیکن منبید نہیں تھے ان لوگوں میں کچھ ساجسن ان لوگوں کے بیچ میں دوریا کی گئی تو سازش کون کر رہے تھے امر سنگھ کر رہے تھے سازش آزم خان کر رہے تھے سازش یا سازش کے ذریعے نیتہ جی کو بہلا بیکایا گیا دیکھئے ماننی آجم سنگھ جی ہمارے پارٹی کے لیے کافی امپورٹن رہے ہیں اور انہوں نے صدیو مدد کی ہے اور ہمارے چاچا سری سیوپال جی نے ہمیشہ سماجوادی پارٹی کو سیچا آئے کچھ پاریوارک کارنوں سے اور کچھ ادھر ادھر کے لوگوں کے مانجم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے وستار سے مگر دینیش یادو جی پرگتی شیل سماجوادی پارٹی لویا چھاتر سبا کیا دیکش ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں دینیش یادو جی یہ شب سنکت تو ہی نا آپ کی پارٹی تو ہمیشہ سے چاہ رہی تھی میرے خیال میں کہ گھٹ بندر ہو جائے کسی طریقے سے بات نہیں بن پا رہی تھی اس بات اور اس بار بات بن پائے گی دیکھیں کسی طریقے کی بات نہیں ہے آدھری سبا سمیادوں میں سماجوادی آنگولان ہمیسا مجھول کرنے کا پیاس کیا ہے اس دشاہ میں جب جب بھی ان سے پچھا کہ ہمیسا یعنی آخرتہ دن پورے دیش گھندر سماجوادی آنگولان کی لوگوں پیار کرنے کا پتنہ آدھری سمیادوں پیاس کے پیاس کیا ہوا تھا پورے دیش سماجوادیوں نے میتا بھی آپ لوگ کس بنیاد پر آ رہے ہیں اصلی سماجوادی آپ لوگ ہیں اور اس لیے اب اس سماجوادی پارٹی سے گھڑ بندر کر رہے ہیں یا پھر جن لوگوں نے پارٹی کو توڑا یا پھر سازش کی ان لوگوں کی چہرے کیا آپ تک بینخاب ہوئے یا نہیں بینخاب ہوئے نہیں دیکھیں تو آدھری اکھلی 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 سمجھ میں آیا جس طرح سے پچھا اندر احمد کے بعد جس طریقے سے جس طریقے سے سامنے آئے جس طریقے میں جس طریقے میں جن لوگوں نے جمین پر کار کرتا ہوں کے لیے کار کرتا ہوں کے لیے کام کرنے اور میتا جی بات تھا پارٹی میں تو سمجھ پال سمجھ ایک پیڑا ہے اور اس پیڑا کو انہوں نے کئی بار اشاروں اشاروں میں تو درشایا ہے مگر آج کھل کر انہوں نے کہا کہ مکمنتری کی ریس میں میں نہیں ہوں اکھلی شیادہ اب پارٹی کے ساتھ میں آؤ ایک ساتھ ملتے ہیں مکمنتری تمہیں بننا مگر اب ایسے میں اندرجید جی ظاہر طور پر ایک خوشی کا احساس ہو رہا ہوگا آپ کو کیونکہ آپ کی پارٹی لوگ سبا کچناؤں میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ میں تھی مضبوطی تھوڑی اور بڑھے گی طاقت بڑھے گی اگر آگے بھی اس طریقے سے گڑبندر ہوتا ہے اور یہ سمبھف ہو پاتا ہے تو دیکھئے جبار بھائی بات یہ ہے کئی بار ہمیں دیش کو سماج کو تھوڑا اوچھا دیکھنا پڑے گا بنسبت پریوار کے آج جو جرورت ہے سماج کو آج جو ہمارے دیش کو جرورت ہے جو سب پارٹیوں میں وپکش میں جو بخراو ہے اس بخراو کو ختم کرنا پڑے گا پہلی بات آج سارے مددے ختم ہیں مندر بھی بن گیا کیرور کا رستہ بھی کھل گیا آج سب سے بڑا مددہ ہے بے روجگاری آج سب سے بڑا مددہ ہے جی ڈی پی آج سب سے ایک ساتھ میں آج مضبوط ہو جائے پریوار کی کلہ دور ہوگی پردیش میں نون بی جی پی پارٹیوں یا نون ڈی اے پارٹیوں کا جو مضبوط ہوگا دیکھے گا نہیں میں اس لینے کا سواگت کرتا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو اچھا ہوگا کیونکہ جب تک مضبوط ہو کر اپنی طاقت سے جمتا کے مددوں کو چیہ سماج کا زائد طور پر آئیے جو اچھی سیاست نہیں ہوتی ہے مگر فیلال نقصان تو سماج وادی کمبے اور پریبار اور پارٹی کا ہو رہا تھا جو دکھا اس بیش میں مگر دھرمویر چودری جی آپ لوگوں نے گھٹ بندن کیا لوگ سبا کے چناؤ میں اور اس کے بعد میں بینا اس کی سمکشہ کی مجھے لگتا ہے کہ ہم الگ ہوتے چناؤ میں ایک ساتھ نہیں آئیں گے چناؤ کے اندر میں یہ جو دونوں گھٹ ایک ساتھ آ رہا ہے کیا آپ لوگوں کے لیے اسحشتہ والے استثیت پیدا کر رہا جب بار جی دیکھ لوگ سوا کے چناؤ میں بی بینجی نے کوئی سمیہ گوائے ہوئے اس کے ریجلٹ آتے ہی یہ نیڑنے لیا کہ ہم اگلا کوئی چناؤ ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے تو یہ بینجی کا نیڑنے ہے ہم اس کا سوا گت کرتے ہیں مگر اب اس موجودہ استثیتی میں ایک اسحش والے استثیتی آپ کے ساتھ دو لوگ الگ ہوئے تھے وہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں بیجی پی ٹھیک ہے جب بھر بھائی سن لیجے یہ سماج بادی پارٹی کی بیک دھنکار لالچ اور یہ بھرشتہ چار یہ جب ہوتی ہے تو پارٹی میں اپنے آپ ٹوٹ ہو جاتی ہے وہ ہی کچھ سوپال جی نے بی ٹیم بی جی پی کی بی ٹیم کے روپ میں لوگ سوا کا چنان بڑھا اور انہوں نے اس مہا گھٹ بندن کے لوگوں کو ہروانے بھنگلہ لے لیا انہوں نے اپنی سرکشہ لے لی اور اپنی جہاچوں کو ٹھیک کرا لیا اب ان کے پاس جنادھار تو انہوں نے تلم لہ رہے ستہ کے لیے مجبوری کا گھٹ بندن یا مجبوری میں ایک ساتھ آ رہے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں بگر جنادھار کے دونوں چھٹ پٹا رہے ہیں ان کے مہا گھٹ بندن میں بھی اگر یہ آدموں نے بوٹ نہیں دیا اور جب بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں جو بھگوہ کا کمنڈل کا چللہ آئے یہ جو پھرکا پرست طاقت دیس میں راج کر رہی ہیں سرکاروں کا کوئی اوچت نہیں ہے یہ جو بھی کام کرواتے ہیں یہ کوٹ کے مادیم سے کرواتے ہیں ایسی سرکار سرکاروں کے سمیں مجھے لگتا ہے کہ کوٹ کے لئے شبدوں کا استعمال میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کہ بیجے بی والوں نے تیس سال تک لوگوں کو ٹھکا ہمیں اس پر آئیں گے مگر بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ نیتہ کے طور پر یہاں پر آپ گمبیر آروپ لگائی یہاں پر دھرمویر چودری جی نے آپ نے فائدہ اٹھایا اس بکھراو کا اور شپال سنگھ یادو کو اپنے ساتھ ملا لیا بی ٹیم کے طور پر چناؤ میں اتار دیا جانچ میں ان کو ایک طریقے سے آسانی دے دی یا پھر کسی طریقے کا فائدہ پہنچا آروپ تو بڑے گمبیر جب بار خان صاحب آروپ لگنے بھی چاہیے سفلتہ کے بعد آروپ ہی لگتے ہیں کیونکہ جب لڑنے کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں تو آروپ پر تیروپ اور آروپ پر تیروپ چور موسیرے بھائی تھے جنہوں نے ملکہ اس پردیس کو لوٹا ستر سال سے لے کر اب تک ان کو جواب دینے کا کام جو اتر پردیس کی جنتہ نے کیا ہے میں بدھائی دیتا ہوں جنتہ کہ اس نیرنے کو بھی بھارتی جنتہ چور چور موسیرے بھائی شماعت بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں ہمارے لیے سب ہماری بھائی میں کلیئر کوٹ کی بات اگر کرنا چاہتے ہیں کوٹ 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 سممان بی جی پی بلبلہ سرکار بنانے کے لیے ہم ہندوٹ کی بات کرتے تھے اور آج یہ کورسی کی لڑائی میں پچھڑ رہے ہیں پورے دیس پورے ہریانے میں چالیس سیٹ لے کر آئے ہیں چار سے چالیس والے ہوئے ہیں چلے چھ ٹھیک آپ بہار کو کوئی سرکاری سرکاری estás کے آ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری یہ چرشہ دوسری دشاں میں جارے بی جے پی ورسس بی اس پی ہو رہا ہے آج دراصل ہم سمجھوادی پارٹی دیکھیں سب سے پہلے تو جتنے بھی راجنیتک پارٹیاں ان کو آتم منثن کے جرورت ہے کیونکہ اب وہ والی راجنیتی نہیں پہلے جو گھٹ بندن ہوتے تھے وہ وچار دھارہ کے گھٹ بندن ہوتے تھے یہاں موقع پرستی کے اور ستہ کو پانے کے لیے جتنے بھی گھٹ بندن ہوئے وہ فیل ہوئے ہیں اس کے بعد شیو پال جی نے اکیلے جا کے دیکھ لیا کہ ان کو وہاں کی جنتہ نے ان کا کوئی استطف نہیں ہے کیونکہ وہ اکھلیش یادو کے ساتھ ہی ان کا استطفیار اکھلیش یادو نے بھی بی ایس پی اور آر ایل ڈی کے ساتھ کوالیشن کرنے کے بعد کیونکہ جو وہاں کا ورکر ہے اس نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرا وہاں کی جنتہ نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرا اب یہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ اب اپنے آپ کو آتم منثن کر کے اب سب سے پہلی بات ہے جو وہاں کے جو راجے کے جو مددے ہیں ان کے اوپر ویچار کریں گے جو ویکتی کام کرے گا جو پرفارمنس کرے گا وہی ستہ میں رہے گا اب وہ پہلے والی سرکاریں نہیں ہیں کہ جی اب یادف کی ووٹ آگئی ان کی ووٹ آگئی ان کی جاتی بات کی ووٹ بھی اب جنتہ بھی سمجھ چکی ہے مطلب مجبور ہو کر کے دونوں ہی لوگ نرم دیکھ رہے ہیں یا نرم پڑھ رہے ہیں اور شیپال سنیادو پہل کر رہے ہیں مگر یہ پہل تو اکھلیش بھی کر سکتے تھے دیکھئے اکھلیش انہوں نے پہل کری کیونکہ اکھلیش کا استعت اور شیپال کے استعت میں بہت فرق ہے اب وہ آگے کی تیاری کرنے ہیں جو راجے سرکار جو اگلے چناب آنے والے ہیں دو دائی سال میں اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اکٹھا ہو رہے ہیں لیکن انہیں جنتہ کے پاس جا کے جنتہ کے جو راجے مددے ہیں جو کسانوں کے مددے ہیں جو روجگار کا مددہ ہے جو ہیلتھ کا مددہ ہے جو ایڈیوکیشن کا مددہ ہے دیکھیں سارے دیش کے اندر اگر بارتی جنتہ پارٹی کام کرے گی تو جنتہ ان کو ووٹ دے گی ابھی راجستان کے آپ ریزلٹ دیکھئے وہاں پہ کانگریس کا استعت بڑا ہے حالانکہ کانگریس میں لیڈرشپ کی کمی ہے لیکن جنتہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جب تک وپکش مجبوط نہیں ہوگا ایک ستہ ایک ویکتی کے پاس رہے گی تو ایپسولیوٹ پاور ایک وارٹ کے پاس رہے گی تو وہ ڈکٹیٹرشپ والی بات آ جائے گی اگر وپکش کا ڈر ہوگا تو اس کو کام کرنا پڑے گا ستہ پکش کو بھی کام کرنا پڑے گا وپکش کو بھی کام کرنا پڑے گا جو کام کرے گا جنتہ اسی کو مددہ ظاہر طور پر کام کی بریات پر جنتہ کو ووٹ کرنا چاہیے اور کرنا ہوتا ہے بگر استثیہ کیا ہے لیکن ان تمام چیزوں کی بیش بھی دینے شیادف جی آپ کی پارٹی یعنی کہ شیپال سنگھ یادف کی سماجوادی پارٹی پرگتیشیل سماجوادی پارٹی لوہیا چناؤ میدان میں جاتی ہے 82 سیٹوں پر بیدوار اتارتے ہیں محض شرون دشملو 3-2 فیزدی ووٹ آتا ہے کل دو لاکھ پیسٹھ ہزار ووٹ ملتے ہیں آپ کی پارٹی کو کیا اپنے آپ کو تول مول کر کے جانش پرک کر کے جب پوری طریقے سے فیلیر صاحب نے آیا تو پھر پر پرانے ڈھرے پر واپس آگے میں آپ کو پھر میں کنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اس بات کرنا دن میں اس سے پھلے اس بات کرنا دوں دھرم گی بھارتی جو کہا رہے تھے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ 2014 بعد 2017 کے بعد اتر پرنیس میں جنتا کے سوالوں پر سچے پالے والای لگنے کا کام کس نے کیا وہ چاہے 24 مومبر کی بات ہو چاہے لگتا ہے پرنیس میں بات اتر پاٹی پیا سنگذر کرنے کا پہلے کام سردہ سمجھ پارس سنگار اور بہت زیادہ نہیں چاہیے اور بہت زیادہ نہیں چاہیے اور رہی بات جس سنپال یادو کی بات کریں سب سے سنپال یادو سرک پر نیتا ہے اور زیادہ کبھی چیزی پڑھا ہے اور نگتہ کام کوئی سمجھے لوگوں کو تیار کیا ہے اور جو تناؤ لوگ سباکار ہے جس لوگ سباکناؤ کی بات پھلے کر کے آخران کریں ساری بات ہے آپ کے ٹھیک آپ کے جگہ سر دینش یادو سی ساری بات ہی اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر میرا سوال یہی ہے کہ کیا ہر طرف جب ناکامی ہاتھ لگے تو پھر اسی ڈھرنے پر واپسی صرف مجبوری میں ایک ہی راستہ ایک ہی وکل بڑھا یا باقی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت ہو گئی پروارک کلے پارٹی کی کلے اب ایک ساتھ آ ہی جانا چاہیے اصل وجہ ہے کیا نہیں نہیں آپ کو بتا دوں میں پہلے بھی کہا تھا کی صدیر شمال سے نیادوں نے ہمیسا سماربادی ویچاردارہ کو مجھود کرنے کا پیاس کیا اور یہاں نہیں تھی کسی بات سے ہم یہ ہے یہ کہاں سے آیا پیسہ جس لوہیہ کی ویچاردارہ کو آپ آگے لے کے چلنے ہیں ان کے گنسز کہاں ہیں اور یہ کون سے پریبارباد کی بات کرنے ہیں کس گھنگی پتیوں کی بات کرنے ہیں آپ کی پارٹی میں ہمارتیوں سے لے کر کے اور بڑے بڑے دھنگا سیٹروں کو آگے پڑھانے کا کام کیا یہ کون کی ویچاردارہ ہے لوہیہ جی کی جہاں یہ لوہیہ جی کے ویچاردارہ کو اس دیر کی بات کرنے ہیں ہم اب ویچاردارہ کو بھی ویچار اس ویچاردارہ کو زمینی اسطر پر لانے کی کوششوں پر بھی چرچہ کریں گے چند بہن شرمہ جی اس وقت ہمارے ساتھ میں کانگریس پارٹی کے نیتا جڑ چکے ایک وقت تھا کہ جب اکھلیش شیپال ملائم سنگھ یادو رام گوپال یادو جیسے پرمکھ نیتا سماجوادی پارٹی کے ایک ساتھ ایک گھٹ میں ہوا کرتے تھے مگر پھر شیپال سنگھ یادو الگ اور جن کے ساتھ میں نیتا جی کا کہنے کہیں ساتھ دیکھا اکھلیش یادو یا پھر یوں کہہ کہ رام گوپال یادو ایک دھڑا ہو گیا اور اس بیش میں امر سنگھ نہ ادھر کے رہے نہ پھر ادھر کے رہے ایسی استثیتی میں کیا ایسا سمجھا جائے کہ اب پھر سے یہ دونوں دھڑا ایک ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے چند بہن شرمہ جی دوہزار سترہ کے ویدان سبھا چناؤں میں یوپی کے لڑکے اور باہری کا نعرہ دیا گیا باتچیت سے پہلے یا باتچیت کے دوران تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کانگریس پارٹی کو تو آخر اس بکھراؤ کی وجہ تھی کیا اور اب پارٹی کانگریس کے ساتھ میں کیسے چناؤ لڑے گی کچھ بکھراؤ کی وجہ آپ کو سمجھ میں آئی تھی یا صرف مہت و کانگشا شیپال اور اکلش کا تھا دیکھیں بیسیکلی کیا عتیت کوئی بات کو لے کے بھوشے کو ناکار دینا وہ کانگریس پارٹی کی پرمیٹی نہیں ہے عتیت میں جو وہ وکاس اور جو آج ورطمان میں ہونا ہے اس کے اوپر ہماری سوچ ہے آج دیش کے اندر صوبے کے اندر شکشات شاتر بیروجگاری کسان جو بیسیک مدد ہیں ہماری لڑائی ان سے اور ان مددوں کے اوپر اپنا کارے کر رہے ہیں ہم اس مددوں کو لے کے صوبے کے اندر کام کر رہے ہیں اور دیش کی جنتہ اور صوبے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس سرکار کو آپ نے بھرپور بہموت کے ساتھ کھڑا کیا اس کے گھر کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دانی ہے ہمیں اپنی پہچان بنانی ہے ہمیں اپنی پہچان کو جاگنا ہے ہمارا فوکس اس کے اوپر ہے دوہزار انیس کی لوگ سبا چناؤں میں مضبوط وپکش بھلے ہی آپ لوگ نہیں دے سکے یا وپکشی پارٹیاں ایک ساتھ نہیں آ سکی لیکن اس بیش میں آپ کے لیے بھی تو ایک سکھت احساس ہوگا کہ نون انڈیگ پارٹیاں نون بی جی پی پارٹیاں اگر مضبوط ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے پاس میں ایک آپشن تو ہوگا اس لئے آپ چاہ رہے ہیں کہ مضبوط ہو جائے دونوں دھڑے ایک ساتھ آ جائیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ کی مہتو کانکشا یا اتر پردیش میں کانگریس کی سیاست اس سے ڈگمگا سکتی ہے دیکھیں جبرخان بھائی بیسک بات کیا ہے جو چیز پیچھے کمی رہی جس چیز کے کارن بی جی پی آگے نکل اس کا سب سے بڑا کارن آج لوگوں کو سمجھ آنے لگ گیا ہے جس راستوات یا جس ایجنسی چیز کو لے کے وہ آگے چلی تھی آج وہ بلکل نیوٹ ہو کے ان کے سامنے آگیا ہے بابا رام دیو جی کو لے لیجئے جس وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا بھائشکار کر کے اور نام لے کے اپنے آپ کو بابا سے بزنس مین بنتے بنتے آئے آج وہ ہی واپس ملٹی نیشنل کمپنی کو ساتھ جوائنٹ کر رہے ہیں یہ کثری کرنی بلکل سیم بی جی پی کی بھی ہے بی جی پی نے جن وعدوں نیوعدوں کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے آئی آج تین سال گزرنے کے بعد اس نے صوبے کو کیا دیا اس کی بات جنتہ اس سے پوچھ رہی ہے وہ اس کی جواب نہ دیکھے یہ اپنے مدوں سے دیان بڑھگا کے آگے جا رہی ہیں پرگتی شیل سماجوادی اور سماجوادی پارٹی کا ملن اگر ہوتا ہے تو دیشت میں ہوگا دیکھیں یہ وہ جانیں گے ہمارا فوکس ہماری لڑائی بی جی پی سی ہے ہم اس کی طرف فوکس کر کے چل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کا جواب وہ دے گی چکی 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 آپ کیدر میں بھی سفا کا سمرتن رہا ہی ہے جب آپ کی سرکار تھی یو پی کی اور اب دوہزار سترہ بہت زیادہ پیشی کی بات نہیں ہے آپ لوگ ایک ساتھ گئے تھے دیکھیں وہ سب میں نے پیچھلے آپ کے پیشے وقت میں بولا کی اتیت کی بات کو لے کے وکاس نہیں کیا جب نا بھوشے بنایا جا سکتا ہے بھوشے کو لے کے جانا ہے تو آج پہ چلنا پڑے گا اتیت کو چھوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے اروند کٹیریہ جی اب اسططحی یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں مگر یہ بار بار باتیں ہوئی بار بار چیز نے ساب نے آئی دونوں گھٹوں کے طرف سے کہ ساب بیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سازش کی جنہوں نے نیتا جی بہکایا کچھ لوگوں پر آرو پیسے لگے جس میں امر سنگھ کا نام کھل کر کے ساب نے آیا آپ لوگوں کے طرف سے کون تھے وہ لوگ کیا سمکشہ ہوئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پارٹی کو توڑ دیا ان کے خلاف میں اب کوئی قدم بھی اٹھائی جانا چاہیے سمجھ میں آئی بات ہے بینا سمجھے وہی ہی ایک ساتھ پھر سے آ رہے جی جببار جی کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمارے پارٹی میں آ گئے اور ہمارے نیتا جی کے کافی سمیب تھے اور پریوار کے بہت بسوشنی تھے بسوشنی تھے آپ سہس نہیں دکھا پا رہے ہیں ایسے لوگوں کا نام لینے کے لیے آپ کی پارٹی کو توڑ دیا ان لوگوں نے آپ نام توڑ نہیں دیا لیکن ان کو برگلانے کا کام کیا گیا ہمارے چاچا جی کو برگلانے کا کام کیا گیا کنتو ہمارے راشتی یا دیکھشری اکھلے سے آدھا انہیں صدیو یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے چاچا ہیں وہ کبھی بھی واپس آ سکتے ہیں ان کا صدیو سواگت ہے اور وہ دونوں لوگ یعنی ایک ساتھ آتے ہیں تو نشت اس دیش کے لیے آپ کی رگاہ میں مکھی وجہ مکھی وجہ پارٹی ٹوٹنے کی مکھی وجہ آپ کی رگاہ میں کچھ لوگوں کی سازش تھی جسے آپ لوگ سمجھ نہیں سکے جی 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 بلکل بلکل پریوار کے بہت بسوچنی لوگ تھے اور انہوں نے دونوں لوگیں دونوں کی اس ویسے لیے چاچا کے دونوں لوگوں کی کوئی اپنی مہت تو کانکشہ نہیں تھی شیپال سنگھ یادو اور اکھلیش یادو کی مطبید تھے کبھی بن بہد نہیں ہوئے پرمیندر سنگھ جی یہ بڑا ماسومیت بھرا جواب ہے سر کا لیکن کیا واقعی صرف یہی ایک وجہ تھی آپ کی نگاہ میں سماجوادی پارٹی اور شیپال سنگھ یادو کا الگ ہونا کیا صرف اور صرف کچھ لوگوں کی سازش کا نتیجہ رہا یا پھر شیپال سنگھ یادو اسی دن ناراض ہو گئے جس دن اکھلیش یادو کو مکمتری بنا دیا گیا ان کو لگا کے ریساہ اب تو دوسری دشاہ میں ساری پارٹی کی باغ دور جا رہی ہے اور ورچس ان کا بڑھنے جا رہا ہے دیکھیں جب آپ کے پاس ستہ آتی ہے آپ ستہ کے نرشے کے چوروں کے ان لوگوں کو جو پارٹی کے پلرس ہیں وہ سممان نہیں دے پاتے کچھ لوگ ہیں جو نزدیکی ہوتے ہیں وہ لوگ پھر انہی کی چلتی ہے پارٹی کے اندر اس وجہ سے دیکھیں پارٹی کو بنانے کے لیے لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہے جب پارٹی سے لوگ جانا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب سمجھ لینا ہے یہ کہ وہ پارٹی کا ڈاؤنفال شروع ہو گیا ہے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو آپ یہ سمجھئے کہ جو بھی پارٹی شیطریہ پارٹی ہوگی وہی وہاں کی جو شیطریہ سمجھ سا ہے ان کو سمجھ پائے گی جب اکلیش شیادو سی ایم بنے تو اس کے بعد ایپسولیوٹ پاور ہے ستہ کے نشے میں وہ ایمپورٹنس نہیں ملی شیف پال جی الگ ہو گئے انہوں نے بھی سوچا کہ میرا جنادھار ہے انہوں نے اس کو بھی چیک کرا انہوں نے دیکھا کہ بھی میرا استطعتو نہیں ہے جب تک میں پوری پارٹی کے ساتھ نہیں ایک غلط فہمی میں وہ گئے کہ جنادھار تو میرا اور ستہ کے ملائی کھا رہا ہے اکلیش شیادو دیکھیں چیک کر لینا بہت جروری ہوتا ہے اگر دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو چیک چیک نہیں کریں گے تو آپ کو آتمنتھن کا سمجھ نہیں ملے گا اور آپ کو اپنے استطعت کا پتہ نہیں لگا کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں دیکھیں جب اب اتنا بڑا دیش ہے جب تک آپ اور یو پی اتنا بڑا سٹیٹ ہے وہاں پہ جب تک آپ کے پاس بہت بڑی سنکھیا میں ورکر اور نیتہ نہیں ہوں گے آپ پارٹی کو سنبھال نہیں پائیں گے اور آپ وہاں کی شیطری سمجھے 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 نہیں کریں گے لوگوں کے کام نہیں آئیں گے تو لوگ آپ کو ڈیفینیٹلی نکار دیں گے فائنلی آپ کو کام کرنا پڑے گا جو یہ یو پی ہے یا بیار ہے یا پنجاب ہے یہاں پہ کسانوں کا سب سے بڑا مددہ ہے اور میں آپ کے بتاؤں ان شیطروں کے اندر جو پارٹی ہے ون سائیڈیڈ ووٹ پڑتی ہے ایک گاؤں ہیں وہاں پہ آدھا گاؤں ایک پارٹی کو ووٹ دیتا ہے دوسرا گاؤں کیونکہ ون ٹریک مائنڈ ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ ہیں اور وہ ایپسولیٹلی اس کے ساتھ ہیں پارٹی کا جنہدار تو اپنی جگہ دینیش یادف جی خود شیپال سنگھ یادف نے اپنا جنہدار بھی تلاش لیا فیروز آباد سے جا کر کے دیکھ لیا سوال یہ ہے کہ کیا صرف لوگوں کی سازشے ہی اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ رہی کیا شیپال سنگھ یادف بہت زیادہ ہتاش پریشان نہیں ہوگے کساب ہم نے نیتا جی کے ساتھ مل کر کے سائیکل سے جا کر کے چپلے گسی اور آج آ کر کے اکھلیش یادف نہیں نہیں دیکھیں جن لوگوں نے آپ کو میں بتا دوں سردے سیپال سنگھ تو فیروز آباد سے چناؤں نہیں لگنا چاہتے تھے اور کسی بھی طریقے سے سماجہ وادی بیچہ دارہ کو کمجور کرنا نہیں چاہتے تھے سماجہ وادی لوگوں کا جو اپمان ہونے مگا ٹھیک جس طرح رگتار پرانے سماجہ وادی پرودھاؤں کا بھتیجے نے چاچا کی عزت نہیں کی پاریبارک طور پر اور پارٹی کس طر پر بات ہماری بات بھی جائے پروانچال نے اگر گئے تو پیٹے جائیں گے پروانچال نے اس کے بات آرہا کہ سردہ سنگھال ہوگا اپنیوز آباد ہوگا کرکہ انتہاں رہاں سے عزت پر پر آکھ کرنے کام کیا اور آپ کو میں بتا دے جن لوگوں نے نیتا دی کو کہا کہ حیشیت نہیں ہے نیتا دی کی حیشیت نا آپ راکھ دھرموی جی آپ کی طرف میارہ لیکن اس سے پہلے اندر جی جس آپ کی پارٹی کے مکھیا اور سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتاؤں میں خاص طور پر نیتا جی سے بڑی گھانیشت رشتے رہے کیا آپ لوگوں نے سمجھا دور رہ کر کے لیکن نزدیکیوں کو کس طریقے سے آپ نے جانا کی آخر چل کیا رہا ہے اس پریوار کی کلہ کے پیشے چیزیں جو باہر آئیں وہ تو سب نے دیکھا لیکن اصل وجہ تھی کیا ارادے سمجھا آپ کو بتا دو ہمارے نیتا سنسل سپاد سنگھا سمجھا سمجھواتی کی چاہتا رہا کہ لوگ ایک ہیں دیس اس کا پیاس کئی بار ہوں کہا سمجھواتی ملا آپ کو کہا سمجھواتی اپریل مہینے میں دو ہزار نہیں اپریل اکلی جی کو سوٹ مل گیا ہے نیتا جی نیتا جی آج نیتا جی پردیس میں ٹی جی بہو پردیس کے اندر پردیس کی سرکار ہوتی لیکن چند بہو شرمہ جی اب آپ کو لگتا ہے کہ دونوں گھٹ ایک ساتھ آ جائیں گے کیونکہ اتر پردیس میں ایک طریقے سے کمپیٹیشن بڑھنے جا رہا ہے دیکھا جائے تو کانگرس پارٹی جو وہاں پر پر پڑی بھی تھی لمبے آرصے سے وہاں پر پر پیرنکہ مگر کمپیٹیشن تو بڑھ گیا دیکھیں جب بھائی بیسک بات کیا آپ مددے کو سمجھئے مددہ بیسک کیا ہے سوبر بیجی پی کیا اور شیخ چلی کی طرح انہوں نے وعدے اتنے کر دیا انہ وعدوں کا نپٹارہ آج تک کر نہیں پائے مگر مگر جنتان سنا کہاں لیکن راج نیتی دن رات کی طرح بدلتے ہیں راج نیتی آج بات وہاں پر آتی ہے یوگی سرکار سوبر کے اندر آئی اس نے اپنے ٹرن آور کے اندر کارے کیا اس سوبر کو کچھ اپلپ دی دی اس ویش کے اوپر سوچ آنا کودنے کے پاس کچھ نہیں کرتا تھا اب دیش کی جنتہ کو بی جی پی کی کوتیوں نیتیوں کا سمجھ آگیا ہے کہ اس ڈال سے اس ڈال تک کودے ہیں کچھ شروعات ہے لیکن جہاں تک یہ بات ہے راج نیتک مہتو کانشا کی بات ہے جہاں پہ بھی آپ ستہ میں ہوتے ہیں تو اگر آپ نے میرے ملک و منتری نہیں بنایا تو میرا اپمان ہو گیا اس طرح کی بات ہوتی ہیں دیکھیں جب ہمارے ستہ ہوتی ہمارے اندر اہم آ جاتا ہے اس کا سب سے اگزامپل میں مہاراشت کا دیتا ہوں آپ کے پاس سنکھیا بھی ہے سب کچھ بھی ہے سرکار مانگتے نہیں ہیں ان کو جبردستی دیا جاتا ہے جو مانگتا ہے وہاں پہ بکھراب ہوتا ہے وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے دیکھیں ایک پہلے جو نیتا تھے ان کا کردار ہوتا تھا ان کے اندر سین شکتی ہوتی تھی ستہ کی بھوگ نہیں ہوتی تھی آج کی ریٹ میں آپ ستہ کے لیے ایک منٹ میں پارٹی ٹوٹ جاتی ہے ایک منٹ میں رشتہ دیوند پرموک جی معاف کی جی میں بہت دیر سے آپ کی طرف میں آ نہیں سکا دیوند پرموک جی یہ اتر پردیش کی راجنیتی بیسات اب کس طور پر دیکھنے والی ہے بڑھنا آپ کوٹ گئے آپ کو ساری دیش کی جنت سمجھ رہی اگر ہمیں جنت نہیں سمجھ جنت پیان نہیں دیتی تو آج دیش میں ہماری سرکار یں کچھ مح اگر آج آج گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس میں 41 روی گھوٹالا ہے جس انہوں نے جواب لی دیا اور بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کسانوں کے اتر اتر جان کرتے کرتے ہیں اور کسانوں کی زائر طور پر آپ لوگ کا سیدھا ٹکرا بھارت جان پارٹی سے مگر ایسی ستیب اندر جی سنگ جی کیا سمی کر دیکھ رہا ہے اتر پردیش میں آپ دیکھ گھنے کا مل اور گھٹا دیا بڑھانے کی پیمنٹ نہیں دے رہے کسان آپ دیکھ آقڑے دیکھئے آپ سر دھنمیر جی جلدی سے اور ڈو ہزار بھائی ڈو ہزار بھائی ڈو ہزار بھائی ڈو ڈی 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 اسی اسی نوٹ کے ساتھ آج کی کارکرم کا وقت یہاں ہی پر سماپت ہوتا ہے دیوند فرمک جی آپ کا چند محمد شرما جی دھرمویر چودری جی اندریج جی دینیش یادب جی اروند کٹیریہ جی اور پروندر سنگھ سیٹھی جی آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ آر نائن ٹی وی کے مادم سے آپ نے اتر پردیش کی جنتہ کے ساتھ ساتھ دیش کی جنتہ تک اس وشے کے ہر پہلوں سے افغت کر آیا ہم امید کریں گے کہ 22 تاریخ 22 نومبر نیتا جی کا جنم دیوس ہے جس پر شرپال سنگھ یادب نے ایک امید جتائی ہے اکلیش یادب کا چاچا کے ہاتھ بڑھانے کو کیا اکلیش یادب گلے لگانے میں تبدیل کر پائیں گے